توجہ کیا آپ نے عزیزوں عزیزوں بات سے بات نکل گئی مجلس آگے بڑھ گئی سنے علی کا گلام کس بلندی پر ہوتا ہے سنے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب سلمان جب مدائن کے گورنر بنیا تو وہاں پر پہنچے تو لوگ گورنر کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں گورنر ہوگا کوئی بڑے روب دب دبے کے ساتھ آئے گا جب پہنچے تو دیکھا کہ عام لوگوں کے ساتھ سلمان کمر پر ایک بوری ہے ایک بوریہ کمر پر ڈالا ہوئے ہاتھ میں ایک سوئی ہے بڑی سی اور گورنر آئے اور کہا کہ بتاؤ جی گورنر کہاں بیٹھے گا کہا وہ گورنر ہاؤس بنا ہوئے کہ نہیں مسجد کے برابر میں کوئی گھر بنا دو مسجد کے برابر میں سلمان گئے اور اس گھر میں جا کر بیٹھ گئے اب لوگ کہنے لگے یہ اتنا سادہ آدمی یہ کیا گورنر ہی کرے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ کچھ اور مزاج والے دیکھتے رہے تھے توجہ کیا آپ نے عزیزوں اس سے پہلے وہ کوئی اور مزاج والے دیکھتے رہے تھے کہا یہ کیا گورنر ہی کرے گا یہ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے آیا ہوئے رہنے تو اسے کچھ دن خود چلا جائے گا اچھا اب جناب سلمان کے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے کوئی آ جاتا تھا سوال کرنے کے لیے جواب دیتے تھے کسی کی کوئی مشکل تھی حل کر دی یہ سارے معاملات حل کر رہے ہیں اور اس کے بعد صبح میں کیا کر رہے ہیں مغرب کے بعد گھر پہ جا کے بوریا کچھ سی رہے ہیں بازار میں جاتے ہیں اسے ٹوکروں کو بیج دیتے ہیں چھلہ ہوتا ہے نا ٹوکرہ وہ بناتے تھے اور صبح میں جو ہے وہ بازار میں بیج دیتے تھے اور اپنا گزر بسر یہ ہے علی کا طرز حکومت اب ہوا یہ کہ مدائن میں چوریاں بڑھنا شروع ہو گئی اب چوری کا جو لفظ ہے وہ کراچی سے زیادہ اچھی انداز میں کوئی نہیں سمجھ سکتا آج جو کراچی کا حال ہے نا وہ اس لیے کہ گورنر گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ شاید آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے مگر جب تک ہمارے یہاں پر کچھ مردہ زندہ رہیں گے نا تب تک زندہ مردہ رہیں گے اب کون سے مردہ زندہ ہی آپ لوگوں کو پتا ہے جناب سلمان نے کیا کیا چوریاں شروع ہوئی چوریاں بڑھتی رہی لوگ آئے سلمان کے پاس کہا حکومت کرنی ہے تو کرو ورنہ بدائیں چھوڑ کر جاؤ سلمان نے کہا اچھا یہ بات ہے کہا تو معذن کو بلائے جائے جو آزان دیتا تھا اس کو بلائے اور کہا آج کی رات ایک اعلان کرو کہ آج مغرب کے بعد جو بھی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے گا سلمان اپنی زمانت ان لوگوں کے اوپر سے اٹھا رہا ہے اب ہماری زمانت نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہو وہ خود جانتا ہے لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں سلمان اور پھر ایک سلمان نے اعلان کیا اے مدائن کے کتوں سب ادھر جمع ہو جاؤ وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ آج شب ان کتوں سے مخاطب ہو کر توجہ کیجئے گا صرف نبی سلیمان جانوروں کی زبان نہیں جانتے علی کا ایک نوکر جانوروں سے گفتنگو کرنا ہے توجہ کیا آپ نے اور کہا اے مدائن کے کتوں آج ایک اعلان سن لو جو بھی شخص رات کو گھر سے باہر نکلے سلمان نے اس پر سے زمانت اٹھا لیے تم اسے جیسے چیر پھاڑ کرنا چاہو کھا لینا لوگ ہسنے لگے کہا یہ دیکھو یہ بہت ہی کوئی زیادہ بڑا اونچے درجے کا بے وکوف آدمی ہے اسے حکومت کرنا نہیں آتی ہے ہستے رہے سب چلے گئے جب صبح ہوئی تو کیا ماجرہ دیکھا جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے لوگ اپنے گھروں سے آ رہے تو کوئی کسی گلی میں مرا ہوا ہے کوئی کسی گلی میں کوئی کسی گلی میں کوئی کسی گلی میں سب مسجد کے باہر جمع ہوئے کہا سلمان یہ تم نے کیسا موجزہ کیا تمجھو عزیزو اب جملہ دے رہا ہوں پورے واقعے کا نتیجہ دے رہا ہوں یہ سلمان تم نے کیسا موجزہ کیا سلمان نے مسکرا کر ان لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور کہا کہ تم ہم سے حکومت کی بات کرتے ہو یہ کام تم مدائن کے قبطے کر دیں علی کے نوکر علی کے نوکر آسمان اور زمین کے اندر تصرف علی کے نوکر کرتے ہیں علی ابن عبی طالب کی منزلت اس سے کئی اور آگے جا کے آ رہا ہے توجہ کیا اب ناظرین